نحمده و نسلی و نسلیم على رسوله الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَا النَّاسِ قَالُوا وَنُؤْمِنُوا كَمَا آمَنَا الصُّفَّهَا صدق اللہ العظیم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُونَ عَلَى النَّبِي يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا صلات و السلام علیکہ یا سیدے یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدے یا حبیب اللہ صلات و السلام علیکہ یا سیدے یا رحمتاً لِلْعَالَمِينَ وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدے یا خاتم النبیین غوثِ عظم بمنے بے سر و ساما مددے قبلہِ دی مددے قعبِ ایمہ مددے حضراتِ زیوکار ساداتِ کرام مسلقِ آقا لِسُنَّت وَجَمَادِ غیورِ مُقْتَدِرِ عُلَمَاءِ اَعِمَّا خُطَبَاءِ زِلَا گُجْرَمَالَا کے امیرِ مُترم نازمِ عَلَى دیگر تحریک کے تمام ذمہ داران احدِ داران کارکنان محبین موابنین مخلصین بانیانِ محفل آپ عزرات کافی دیر سے جلوہ فرمائیں اور بڑی خوبصورت اور ایمان افرز گفتگو آپ ہمارے ساتھی عزیزم محترم جناب محمد شفیق بٹ سید کی سماعت کر رہے تھے ان کی گفتگو کے بعد دعا بنتی ہے کہ دعا اور محفل شیف ختم ہو جائے صرف جو بانیانِ محفل ہیں یا ہمارے تحریک کے ذمہ داران ان کی فکر کو سامنے رکھتے ہوئے میں بہت مختصر وقت میں چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں مجھے محسوس ہوتا ہے کہ آپ حضرات میں سے اکثر لوگ ایسے ہیں جو پنجابی سمجھنے والے ہیں اور میں پنجابی میں یہ جو جو حضور قبل امیر المجاہدین رحمت اللہ تعالی فرمایا کرتے تھے ان کو بھی بٹھائیں وہ یہ ہے کہ حضور دنال انہی واپیان کر محسوس یہ بھی جو رنگ آپ کو یہاں نظر آ رہا ہے یہ بھی اس کی ایک مثال ہے کہ انہی واپیار ایسے کیا جاتا ہے صدیوں بعد آپ لوگوں نے حضور کا زمانہ نہیں پایا سرکار دوالم علی صلی اللہ تسلیم کی مبارک ذلفے نہیں دیکھیں حضور کا مبارک چہرہ نہیں دیکھا پھر بھی آپ حضور سے اتنا پیار کرتے تو جنہوں نے دیکھا ہوگا وہ کتنا کرتے انہی واپیار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کافر دیکھے وہ بھی ہل جائے یہاں تو داڑی رکھ کر کہتے ہیں کہ بھئی آپ ملاد کیوں کر رہے ہیں آپ یا رسول اللہ کیوں کہہ رہے ہیں کلمہ پڑھنے کے بعد یہ انہی واپیار نہیں اور تسی عادت ساڑے سنگیاں دی کہ فجر دی نماز تو بعد قرآن شریف پڑھ دن میں بطور منت آپ کو کہہ رہا ہوں کہ صرف جا کے سور بکرہ شریف دا دوسرا رکوع نے پہلا برکہ قرآن دہنج کرو کے اگے آیت لکھی ہے آیت نمبر تیرہ سور بکرہ یا او مدینہ شریف دی اندر رہن علی جہودی عیسائی جنہیں کلمہ نہیں پڑھ آئے انہوں ایک کیا جاند ہے کہ آمین تم بھی ایمان لے آؤ اور کیسے جو ابو بکر ایمان لے کیا ہے عمر ایمان لے کیا ہے عثمان ایمان لے کیا علی ایمان لے تلح ساد سعید زبیر مسنہ کاکہ شرحبیل خالد بن ولید جناب ابو صفیان حضرت سلمان فارسی جناب امیر معاویہ اس طرح ایمان لے کیا ہے ایمان لے کیا اگو مکہ والے کی کہنے اسی اینج کلمہ پڑھئے جو بے وکوفہ نے کلمہ پڑھے تو صحابہ دا پیار ہے تو سن کی استغفر اللہ کہہ چھڑیا جبکہ میں تو آپ کو عوالہ دے چکا ہوں قرآن کا یہ تو قرآن میں موجود ہے صحابہ نو بے وکوف کیا گیا اور صحابہ ہیں کون اے نہیں کہ وہ خبے اپنا روٹی کھان دے سن یا انہ نو کسی دن آل بے کے گال کرندہ وال نہیں سی او تے کیس رو کس را دے آل گال بات کر دے سن بھائی جیڑی دنیا دو سپر پاور سن اس دور دے اندر اور انہ دی زبان ہو جس زبان دے اندر قرآن نازل ہو ہے اے باوجود انہ چلین بے وکوف ہیں تو استاذ صاحب جدو دو دار پانچ چھ سات آٹھ چھ سن سبق پڑھان دے سن استاذ سبق پڑھان دے اگال فرمان دے سن کہ بھائی منڈیو صحابہ نو صرف اس وجہ تو بے وکوف کیا گیا کہ انہ نے حضور دنال انہ واب پیار کیا صرف اور کوئی وجہ صرف اس سواست ہے لہذا میں مثال ہر کر اور اس پیک پہنچ کے انہ نے حضور دنال عشق کیتا محبت کیتی عقیدت رکھی الفت رکھی چاہت رکھی کہ بخاری شریف او بخاری جڑی مرزا جیل میں سامنے رکھ کے گل کر دائے اے میں اس بخاری دا تو انہوں عوالہ دے رہے ہیں صفحہ نمبر چار سو اٹھ تانی جڑی عوض اگے پہ اصل بات یہ ہے کہ خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لے تو یہ اور میں ہران ہوتا ہوں اس قوم پر جڑی قوم ایک کلپ سن کے اور کلپ بھی عوضہ جیدہ نہ اگہ نہ پچھا اپنے نبی دینال بے وفائی کر رہی ایک کلپ سن کے جنہ مرند ویلے بھی کام نہیں آنا جنہ قبر بھی نہیں آنا جنہ قیامت والے دن نظر ہی نہیں آنا تو اوہ دی خاطر اوہ دا ایک کلپ سن کے آکے اپنے علماء کو پوچھ رہی ہوں دی جناب تسی ملاشیف کر رہے ہوتے کتے لکھیا ملاد کرنا چاہی دائے کیا صدیق اکبر نے بریانی تقسیم کی تھی فاروق اعظم نے اندرس ونڈے سین عثمان غنی نے حلوہ پڑی تقسیم کی تھی مولا علی نے خجور ونڈی سکتا چودہ سو سال تک جڑی قوم کلو جڑی امت حضور ملاد مسئل حال نہ ہو سکے انہیں حضور نظام کی لے کیا اے تلکھا سلام ون بابا جی جنہ نے پرانے دور دیا یاد تازہ کر کر چھٹی توجہ توجہ کیونکہ جڑی فکر تو انشفیق صاحب نے دیتی میں کہنا او نعرہ دی نظر نہ ہو او نچھ سوچ کے جاؤ تو آڑے گجران والے دا منڈا سی فیضاباد بیٹھا سی جدو آپریشن شروع ہو گیا آج مرا خیال ہے نومبر کی آخری حضور تاریخ تی ہو اکتوبر اور نومبر کو کچھ خاصی نسبت ہے اس شاق سے آپریشن جدو کیمرے لے بیجو بیجو تھوڑے میں گل کر نہیں تو آڑا کم ہو گئے ماشاءاللہ ضروری یہ بھی تیر ہے جانا چاہیے تھا پوری دنیا بس ٹھیک ہے اینا دیا تصویران لوو نا کہ پولیس جدو آئے تھے انہوں دیکھے کلیاں میری لہرے کیسا دور آگیا جی بھئی پولیس آلے آکے ملاد نہیں کر آگے آسی کال کوٹ دوسر میں تقریر کی تقریر کر نکل آگے 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 یہاں ایتھے محفل کیوں بھئی توانو تو خوش ہونا چاہید ہے کہ لبیق آلے توڑی جا زمینہ پاک کر آ رہی توانو اللہ اکبر اور پرچے پرچوں سے کبھی بھی نہیں ڈرنا کیونکہ پرچے ہوں گے تو چرچے ہوں گے میں ابھی سیدھا مرکز سے آ رہا ہوں تو وہاں حضرت قبل سے امیر المجاہدین رحمت اللہ آپ فرما رہے تھے ساب زیادہ اند صاحب آپ فرماتے تھے پرچے تو ہنج ہو جانے روزانہ پرچے نہیں ہوں فیارہ نہیں کٹی جانے ہیں فلانے نے مار آئیں جو گیا انتے ریڈا کہنے جیدے کوئی لائسنس نہیں انہوں دیتے بھی پرچے پرچے ہوں جی ہو جانے لیکن لبیک آئے تو آڈا کوئی دنیا دے اندر تو آڈی مثال ہی کوئی نہیں بھائی ساڈک منڈے نو ڈی ایس پی کٹن لگے آتے بڑا انہیں کٹے بچہ سی بچہ سی انہوں مارے خیر لپیک دا نعرہ لائے تی انہوں کہے تی انہوں میں اون فیر وڈا لیتر منگوا کے کٹن گا تو باز نہیں آندہ انہیں کہا ڈی ایس پی میری ایک گال سن لے انہ کٹی جن نا قیامت علی دن کوٹ کھا سکے لپائی 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 یا رسول اللہ لپائی لپائی یا رسول اللہ یہ ساڑے پران ان بس مجبور ہو جاتے اللہ ایسی مجبوری تو بھی بندے نو محفوظ رکھے کہ جناب امام حسین نے خطبہ دیتا آپ نے مخاطب کر فرما فرما تو انہوں پتہ نہیں میں کون آ انہوں کیا جی انہوں پتہ ہے پاسا چھڑ دے انہوں خبریں چاہ رہے ہیں کہ اپریشن شروع ہو گیا چاروں طرف لبائک انہوں انہوں نے معاصرہ کر لیا کہر لیا تیمیت انہوں آخری وری فون کر کے کہہ رہے ہیں جے تو میرا پتر لگ دیں تے گھرے آ جا پتر رحمت دی برسات دے اندر پتہ نہیں کی کچھ ویخ چکے اسی امیر حمزہ حضور دے سگے چرچا جان حضور دے سامنے کمیز لا کے جا کے لڑ دے سن پتہ نہیں ہوتے بابیدی ان تقریر سن بابیدی سمجھ بھی آریک انہوں نہیں آن دی من پتہ تھے دوسرے بھی آئے انگے لبائک علی کی کر لبائک انہوں دوجی پتہ آنڈی نہیں اور بابیدی سمجھ شرف انہوں آنڈی جدے کنہ دے اندر ایک نمبر مولوی نے بانگ دیتی ہوئے گی تجڑا نور الاقادری اللہ طولہ ہے جہ انہیں بانگ دیتی تو انہوں بابیدی سمجھ قدی بھی نہیں آسکتی مولانا روم فرمان دے روح را بحبود فائدہ نہیں دیں فرما کوئی حضور نو ویک بھی ابو جہل رہن دا اور کوئی بغیر ویک یا بھی وہ ایسے کرنی بن جان دا بارہ صحابہ جنہیں کہ جی میں عرض کر رہے ہیں بارہ صحابہ حضور دے ایسن جنہ نابی نن کنے بارہ دے بارہ حضور دے صحابی انہیں پھر تو آیا ندرتے کیوں بدنصیبہ بارہ صحابہ نابی جنہ انہوں کو پچھا گیا سوال بھائی تسی کی ویک کلمہ پڑھے نہ حضور دے رخصار ویک نہ حضور دے مبارک ہاتھ ویک نہ تسی حضور دے اللہ نشر حلق صدر وی سینہ ویک نہ تسی وقی لہید والے ہونٹ ویک نہ تسی لعم رکا والی مبارک زندگی ویک کی ویک کلمہ پڑھے آنے وہ کہندہ نے یار اکھا ہی نیسن کی ویک سکتے لیکن جدو پہلی واری سانو کوئی نب کے لے کے گیا آؤ آج اسی تو ہڑی ملاقات کروانے آئے پہلی واری جدو اسی رسول اللہ دن آل ہاتھ ملایا تسانو غیب تو آواز آ رہی سی جلدی کرو کلمہ پڑھو اتنا نرم کے ملائم آج صرف رب دے نبیدہ ہی ہو سکتا ہے کسی اور دا نہیں ہو سکتا لبائی یا رسول اللہ لبائی لبائی یا رسول اللہ لبائی 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 یا اے مقدر دے سو دے نجی مقدر ہے نا کہ اللہ تعالی نے شبیق صاحب نکت ہو چونکہ کتے کھڑا کر چھا مقدر نہیں تو اور کی پھر ہون تھے تو ہنو سمجھا جانا چاہی دا بھائی لوگ کہندن جی لبائی والے پیران دی عزت نہیں کر دے پیر سید جماعت علی شاہ صاحب محدث علی رحمت اللہ تعالی نے انیس سو انتی دے اندر آج دو ازار تری ہے انیس سو انتی دے اندر آپ نے لاہور دے اندر ترکھانا دا منڈا علم الدین میں زاتان جی دو ایک سید کاوان باقی اسی سارے انہ دے درد کمی پائن تن لوگ پچھن بھائی تیری ذات کی ہے پنجابی چپنی ذات بھی نہیں دست دو کھن دا کار پینٹر دست سن نیچ سمجھے کہا اے بھی کوئی ذات ہوئی بھائی اے چھوٹی ذات اللہ بند دور کر کے رکھو ترکھانے دے مزار نہیں بند دے پر تسی جا کے میانی شریف وکھو اکتر کھانے دے مزار بھی بڑھے ہیں پیر سید جماعت علی شاہ صاحب نے یارہ گز دی پگڑی لاک اے نا جی علم دین دے پیران دے رکھی متھ دے نہیں پیران دے دے آپ نے فرمایا میں پیر وکھاؤ آئی مری جڑ آپ دے سن انہ ہو آپ نے فرمایا میں پیر متھ تا نہیں چم رہا کہ کل رات متھ امام الانبیاء نے خود چم آئے تو میں حضور دے برابری تو نہیں نہ کر سک دا میں پیر تا چم رہا کہ ساری دنیا انہوں دس نہ چاہدے بھائی جی عزت کروانی نہیں تے تو انہوں حضور دی غلق کرنی پائے گی تو پھر سید بھی تو آڈ عزت کر چھڑے لبیاء لبیاء یا رسول اللہ لبیاء دو وجو جی کہنے لبیاء کلے پیران دی عزت نہیں کر دے میں کیا انہوں تہو کہنے پیر نون لیگ دے قدم اچھ اسی دی عزت کری ایٹے بھی پہ غیرت نہیں آسی ساڑھ میں یار کوئی اتنا گھٹیا نہیں کہ پیر اور لنگڑے خان دی پارٹی دے اندر کہندہ سینجی نور اللہ قادری کے عمران خان بڑا عاشق رسول میں کہ عاشق رسول اڈیال جیل دے اندر مار رہا ہے تو جا کے مٹھی کیوں نہیں بردہ عاشق کردہ ہو دی اور تجھ چار دن نہیں لائے تجھ کہ ساڑھا تعلق ہی نہیں ہے ساڑھا منڈا جیل پیون نے کیا بھائی جیل میرا پتر لگ دیں گھر آ جا پتر پیون کہہ رہے بھائی صدی آ بات جیل میرا پیون لگ دیں تر میں چاہ جائے لبائی یار مقدر دیں صدی جناب اکل والوں کے مقدر میں کہاں ہے ذوک جنوب عشق والے ہیں جو ہر چیز لٹا دیتے دو جو میں تو آڈے گولو کوئی زیادہ زور دے نعرے میں تو اڈگلو نہیں لوانے لیکن تُس اشاہ دی نماز بڑھ کے آکے بیٹھ ہو ایک مسئلہ میں تو مولوی بھی ہیں اللہ دا شکر میں مولوی میں انہ دا شکر زمانہ جنہ انج کر رہے اللہ دا شکر شکر کروڑ باری شکر مسئلہ تو دا دا جی اشاہ تھی نماز تو سی پڑھ کے آئے ہوتے نماز پڑھ دیں پڑھ دیں بندے سو خیال آ جان دیں آلم چوک جان صبح چند کے لے جان خیال جان فلانے پیسے دیں سلام پھیر دیں پتہ چاہ رہے میں تو مسید بیٹھ کے نماز پڑھ رہے نماز دیں اندر سال پلاسٹک دیں چاروں طرف تو امام انہوں کدی ادھر لے جان انہوں کدی ادھر لے جان ایمان بندے دیں ایمان کمزور ایمان مومن آج دیں دیں اندر بڑے کمزور مختلف قسم دیں خیال آن دیں پڑھے لکھے لوگ بیٹھے نن کو پوچھ لو کہ نماز دیں اندر مرضی خیال آوے نماز نہیں ٹھٹتی نماز ناکس نہیں ہوئے گی نماز فاسد نہیں ہوئے گی ایمان بندہ مومن ضعیف ہے لیکن لکھا سلام و من قاضی یاز مال کی دیں اتے آپ نے شفا شریف دیں اندر لکھ فرمایا انج بندہ بیٹھا ہوئے بیٹھے بیٹھا ایک سکنٹ واسد دل اچھ خیال آکے لنگ جائے کہ حضور تو بعد کوئی نبی آ سکتا ہے فرما اسی لمج کافر ہو جائے خیال آن بندہ کافر ہو جائے نواز شریف صاحب نے مرزائی ساڑھے بہن بران آج اگر تو انو کوئی بندہ لینڈ کروزر یا اٹھ کروڑ دی گھڑی چو نکل کہتے تو انو پوچھے جناب کی آ لے سمجھ لو الیکشن آ چکے الیکشن آ رہے میں پیٹرول پوار حالات جو میں دس رسل جاگو اللہ دیو بندے حالات کتے پہنچ چکے میں نو شہرہ ورکا گیا میں پیٹرول پوار رہے سا میں منڈے نو کیا لبیق جب ان کو کہا جاتا ہے بھئی سیدھے ہو جاؤ کہتے نہیں ہمارے باپ دادا جس دین پر تھے ہم بھی اس دین پر رہے تو اللہ فرماتا ہے تمہارے باپ دادا بھی تو غلط ہی تھے جدی پوچھتی اسی نون لیگ میں کہا تیری قبر اچھ نواز شریف نہیں آ رہ اے حال ہو چکے نہیں کون تو پھر سانو کہنن جی یہ فلان کی خلاب بولتے فلان کی خلاب بولتے فلان کے میں لے کے نہیں نہ کھان دے جڑے لے کے کھان وہ اکھ بھی نہیں چک سک سک دے ساڑھا بابا ہی سی جڑا ہینج کر آو بھائی تو ہی کون ہوں لبائی یا لبائی 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 یا لبائی ایک نارا جی اے میں کار کون جی لبائی دا اے وڈے ہو دیتے میں کار کون ہوں میں کار کون ہوں میں کار کون ہوں تسی سارے کار کون ہوں اے منڈ جڑے سیکیورٹی ہوں میں جس وقت شرطان پائی ہوں میں اللہ دی بارگا چی دے وسیلے دے دعا مان تو میں ایک مسئلہ تو انہوں دسی آئے تے ہوں تو اڈے نالوں میں ایک وعدہ بھی لہنے جتے مرضی بیٹھے ہو سنیا دی محفل چی جدوں وی تاج دار ختم نبوت دا نعرہ لگے ہولی جواب نہیں دے نہیں بھائی یہ تے چلو منڈیو اے سامنے یا جنن نعرہ لائے اے نا کیسر نا مولوی نعرہ لائے سامنے آو جا رہتے یا اے وی تو ہون لاؤ نعرہ سب دے سامنے لائے 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 توجہو یہ تسی جتنا زور دن آل زندہ بات کہو مرزائیون اتنی تکلیف ہو لائے 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 ضروری نہیں ہندہ بندہ مولوی ہو خالی آسم شفاق رزوی ہو تا ہی کام چل جان دا لائے 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 ورنہ اے اللہ شکر خوف 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 بابے نہیں کٹے ورنہ کلا کانسٹیبل کھڑا ہندہ سیدھے پہلے وقت ان بند موتر نکل جاندہ سے پولیس آلے نو ویڑ کے تہ ہون جناب ہو جناب ہو کیڑا ڈی پی ہو تہ سارے سامنے کھلو تے اے نہیں ویکھیا جائے گا وہ کہتا ہے جناب میں نے وردی پہنی ہوئی ہے آپ میرے ساتھ دیان سے بات کریں میں کہ تو وردی پائی تو اسی وردی نہیں اس طرح زندہ بات کو وہ ہے پہنے لوگ کے جناب جب نون لیگ آتی گجرن والا میں تو بڑا جلسہ ہوتا ہے میں سپیڑ دو لی رکھ بڑا جلسہ ہند ہے خالی جلسے دے اندر گیترنگ نہیں ویکھی دی خسرے کتنے انتے جنے کتنے بیٹھے صحابہ حضور دینال شدائی بن کے انہوں نے حضور دینال پیار کی تھا ایک مثال میری تقریر ختم جی صرف ایک مثال دہنی انہوں چت کے تسمجھ کے جانا تو انساری زندگی کام آئے گی عثمان غنی رضی اللہ تعالی سفر دیندر آپ نے فرمایا سواریاں روکو اونٹ یا اونٹ نی تے یا گھوڑے یا گھوڑی تے سفر آپ نے فرما سواریاں روک چھڑھ رہے انہ وہاں پیار کیوں کیتا ہے سواریاں روک دیتیاں گئی آپ تھلے اترے فرمایا پانی لے پانی پیش کیتا گیا آپ نے فرمایا میں وضو کروا آپ نے وضو کیتا مسا کیتا چہرہ تو ہوتا ہوتے پیر تو ہوتے وضو کر کہ آپ ہسنا شروع ہوگئے بیٹھے بیٹھے مسکران شروع ہوگئے آپ دجڑے رفقہ صلی اللہ اللہ انہیں کہ حضور کسی نے لطیفہ سنایا نہیں خوش طبی علی گالوی نہیں کسی نے کی تو تسی بغیر موقع تو آسرے ہو تو بغیر موقع تو ہستہ بندہ چنگا نہیں لگ دا خیر ہوئے تسی بغیر موقع تو کیوں آسرے ہو فرمایا نمید روکی سی حضور نے وضو فرمایا سی وضو کرن تو بعد حضور مسکرائے سن میں حضور دی سنت لوں زندہ کر رہے لپئے لپئے یا رضول اللہ لپئے 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 یا رضول اللہ اے انہیں دی محبت اور چار سوٹ تالی دار السلام نے بخاری شافی ہے وہ دیتے تے جڑیگال لے وہ تے ویسے کسی دی طبیعت خراب ہو گئی سنن کے تو کافر ہو جائے گا جڑیگال میں کرن لگیا چودہ سو صحابہ حضور دے سامنے بیٹھیں اور سرکار دوالم علیہ السلام اپنے مو مبارک دا فیم اپنے مو مبارک دا تبرک جنو پنجابی کے اندن تھک شریف حضور جب بھی اپنے مو مبارک سے یا ناک مبارک سے تبرک زمین کے سپرد کرنے کا ارادہ کرتے چودہ سو صحابہ میں سے جو اگلی سفو میں بیٹھے ہوتے وہ آپ کے مو مبارک کا فیض مبارک اپنے ہاتھوں پر لے کر اپنے چیروں پر مال لے تھے جیڑے تھک شریف دیں آل اتنا عدب کر دیں تو اڑا کی خیال حضور دیں نہ دیں انگوٹھے نہیں چمدے ہڑ گئے آج سننی جیدو گھروں نکل دا پنڈو نکل دا سوسائیٹی دے اندر ٹر جائے تو ملا چھار دیں دیں کہ اندھا جی ہم سائے کو تکلیف ہوئے گی اب میں کیا بس تیری اتنی اوقات سی بلکہ تینوں تک کھڑا ہو کہ کہنا چاہی دا سی بھائی جیدو میں پنڈو نکل ہوں تے میرے کو نک پچھ رمال نہیں سی جو کچھ لبیا سیدہ زہرہ پاک دے بابا جان دا صدقہ لبیا اور کی ہے بھائیں حضور دین آل نے وہاں پیار کرو کہ کافر بیکھے غیر مسلم بیکھے بھائی حضور دین آل اتنا پیار کرتا ہے باقی رہ گئے مسئلہ پرچیدہ ووٹ میں کوئی لمیہ گل میں نہیں عمران خان چلا رہے آج کل ویسے اترے سانو کل ادم کرن دا شوک انہوں کتھ لیا گیا آج گنن ظلم ہو رہے ہے میں کہ پتر مقافات عمل ہیں کوئی گڑیاں دیں وہ ہیل ہون دیں نہ بابے نو دکھ دیں دیں نہ آج زلیل ہون دیں لبائن لبائن یا رضول اللہ لبائن لبائن تسی سی 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 آج دیں 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 بیعت بھی کتی مسجد دیں تقدس تس پامال کتا مسجد دیں سپیکر تس لاک کے سور دیں آس یا نو تس باہر بیجی رات و رات ایک لاک بند تحریک لبائن تا ایک دن دیں دیں تس گرفتار کی تا پھر بھی تس سمجھ دیں آج تو آڈے آلہ نہیں ہونی چاہی تھی پر یہی تو امتحان تنویر کے کس نے کس کو خوش کرنا ہے تے ایک گھڑی زرداری صاحب تے نال اگر لیلا چلا رہے تے ایک گھڑی جناب قائد ملت اسلامی اللہ مساد حسین رزوی صاحب چلا رہا توجہو جیڑی مرضی گھڑی تے تس بین اے تو اڈا اپنا فیصل ہے لیکن میرا ایک مشورہ ہے مشورہ دے سکتا مومن مومن کا خیر خواہ ہوتا ہے تس میں بلایا عزت تی صوفہ تے بٹھایا پھلا نال استقبال کی تا میں بھی تو انہوں جان ایک مشورہ دیکھ جان جیڑی مرضی گھڑی تے بین نے اے تو اڈا دے لے لیکن گھڑی تے بین تو پہلے اتنا ضرور ویک لینا کہ مدینہ وال گھڑی جا رہی باز میں لمبی گال نہیں کر جیڑہ چاند ہے باقی جڑی بچ گیا بچ گئی انہوں بھی ترین جا کے نچن او عمران خان وال جائے گا کیونکہ ایک کارڈ انہیں کٹے آسی انصاف کارڈ سید کارڈ تے کارڈ بھی گیا تے کیڑا بھی ٹر گیا نال تے جڑہ چاند ہے کہ پاکستان دے اندر سیکولارزم آئے او بلاول دے پیچھے جائے گا جڑا چاند ہے حضور دے دین آ جائے او کرین علی پارٹی والٹور جائے باقی مالکہ نوکرن دی کمی کوئی نہیں بابا جی فرمان دے سن اے نو اے بڑا مسئلہ نو ووٹ ووٹ بابا جی فرمان دے سن لپے کلے تسی کم کرو ووٹ فرشتہ بھی پا جان گے جہ تینو اے ڈے اپنے ووٹ کیمتین تو ناسنچ راک اپنے ووٹ اے حضور دہ دین اے تخت آنے ہی آنے اے دو سوالن جی آہو جی کی کریے ٹوریے تسی لبیق نال پر لبیق کچھ بال بڑے اے بالن دی جا مات میں کہا چل تیری یہ بھی تسلی کر دا جا ہوا جے لبیق کچھ بالن دا مسئلہ اے تینو اے پتاو انا چاہی دا ہے کہ ابو جال نو لمیاں پان والے بھی دو پال سن دوسرا مسئلہ پڑا وڈا ہے اے دینالو وڈا مسئلہ ہے اے کہنن جی ساتھ رزوی دینال تیریے پر مسئلہ ہے اٹھائیاں سالان دا منڈا ہے اے نا وہ مسئلہ ہے اٹھائی سالو دی عمر ہے تے ساڑے بچیاں ورگای بچا ہے میں کہا تینو مقابلہ کرن دا اختیار ہے لیکن مقابلہ کرن تو پہلے پیوں تے خادم رزوی ورگا لے کے آ اے دو چار تو اڈنال میں محبتیاں گلن کی تیا کوئی اوکھیاں گلن تے نہیں ہیں جناب سوکھیاں تے ان نارے دا جواب دیو تاجدار ختم نبو چوٹ مسجد بچوی نہیں بولنا چاہی دا تے گلیچ بھی نہیں بولنا چاہی دا آر اکنے اختیار جڑی مرضی پارٹی جائے جی میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے جڑے چاندن جی لبیک دا نظام آوے کرینہ لی پارٹی آگے آوے آتھ کھڑا کرو ڈر کے نہیں کرنا ڈرنان بلکل نہیں آتھ ہلے کرو آہ اکھیاں میٹ کے کنبر نالوں اکھیاں کھول کے مرے آ جائے اور چپ ریک کے بھی تا مر جانے جلیو بابے رزوی نال ٹر کے مرے آ جائے آپ نے جتنے بھی تحریک دیتے ذمہ داران انہوں دا ساتھ دیو انہوں دا دستو بازو بنو کمپین کرو بھرپور حضور دے دین واسطے تسی اللہ نے جنہوں جڑی جڑی صلاحیت دیتی اور بروے کار لے کے آئے تو حضور دے دین واسطے اتنی محنت کرے اتنی محنت کے سرکار وے کے کمن جانے دے یہ تو اپنا غلام جا شفیق صاحب نے بلاو جی میں بڑی خوشی ہوئی جی تو آڈی تقریر سننے وہ جو میں بڑا مولوی آدمی ہوں تو انہوں پہتا ہے مولوی نہیں خوش ہوں میں تو آڈی تقریر سننے باز دفعہ کروں گا تقریر سنننے ہماری خوشی آج جتنا اسے دوسے ہوگے یہ اتنا اوبر کے آئے گا ججد ہوتے دوس میں آئے گا لو جناب دس جس جس تنہوں میں دس نہیں سکتا پگڑی آئی کتھو ہے ورنو تو سینوں کو لہ لینی ہے پر اسادہ میں یار ہی بڑا سادہ سا ہے بڑا سادہ جڑا حضوردہ غلام ہے وہ ہینج کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ میری توڑی آزری قبول ڈٹ کے رہنے ہیں کوئی کسی کو لوڈرندی لوڑ کوئی نہیں ہاں لوڑ میں ایک پیغام اپنے سارے بھائیانوں دینا چاننا کہ ایک چھوٹا جہاں مسئلہ بھائی تھوڑی دے میرے بھائی غریب سا اللہ حمدللہ اپنا ایمان پکتہ رکھیا تھے اپنے رب دے کے سوال کیتا کہ اللہ تو انصاف کرنا ہے اور اللہ علانیہ کہہ رکھا ہاں اس وقت تکے پلیس والی بھی اتھی موجودہ نے ماشاءاللہ سون دے نے پہ کہ ایک میرے بھائی نے کسی شادید ہوتے پیرنگ گار دیتی پیرنگ گار دیتی پیرنگ گار دیتی وہ دی ویڈیو چڑ گئی کھیالیوں پولیس آگئی پھڑنا ستے اور اس دے دوران بھائی گار نہیں ہے گا میں گارجس ہوتا ہوں تین ملازم جتنا نے شراب پیتی تے آکے میری سیسٹر تے میری بھائی نو اکنے تھپڑ ماریا اکنے گیرے بان پھڑ لگا میں انہوں نے ٹکرا ماریا اور جتوں میں نو اٹھا گے کھیالی شاہ پور تھانے دے بیچ لیا گے اللہ نو جنتانچ کار دوے جڑا چل دیو دے واسے دوائی کرنی چاہیدی راناش بیق ساب انسپیکٹر میں نو جا کے انہیں کیا تو سانو ٹکرا مارنا ہے ہتھی پینے پاوے انہوں لمیاں جس دونے لبیاں پاگے لکتر مارے تو میں گا لبائی 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 یا رسول اللہ لبائی 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 یا رسول اللہ انہوں نے کہہ نو انج نہیں آسان ہونا انہوں نے میرے لگتا ہندے بیچے دنڈا آباڑ گے میرے لکچ دو جنے ہور ماراں لگ پہ میں گا سونے ہاں میں نہیں میرے پیچھے کسے نے نہیں آنا وہ تھے رانا مونچی اکرم ایسرم مجود ہے تحریک لبائی جس دونے ماریاں مار مار کے انہوں نے کہا کیا ہے تی نو انہوں نے ساں پھڑنے کے توں فہرنگ کیتی ہے میں کہا نہیں سونے انہوں نے اللہ تیرا انصاف کرے گا تو میرے تھے ظلم کیتا ہے میں کسے انہوں نے نہیں کہنا حوالہ چاہ داکتی تا دو دن بعد باپسی ہوگی اللہ نے اتتے سوری سوٹی سی دے اوہی ساڑے باپای خادم رزوی صاحب چڑھے اتجاجی جلوس پنڈی دے بیچ جا کے رات گزاری بیل چیر تو اتر کے سڑک سا لیڑ کے انہوں نے کہا نوجوانوں ہوش کرو تو انہوں پہ گاہ میں چاہے میں روا یا نہ روا اے جذبہ جنون اپنے برقرار جتوں مشکل آوے جتوں تو اٹھے سے مشکل آوے یا رسول اللہ تا نہ لاؤ دروشری پڑھو جتنی مرضی ظلم ہو جتنے مرضی کڑھو جو تو انہوں چاہے لکھیا تھے تسی دین دی خاطر قربان ہو جاؤ گے تو انہوں نے نصیب ہوئے گی تو تکلیف بھی نہیں ہوئے گی جتے قسمہ لی گالے جتوں ماردہ پتہ نہیں کی تھے ماردہ پہ دے اٹھے جا کے نماز بڑی مغرب دی حوالات دے بیچ اوہی منچینے دوتا پہ اللہ لیندہ ہر چیز لیندہ انہوں نے کہا میں پڑھ دیا تو مجبور آباد کی کیمرے تو سہر تے ہوگے پھڑھ لیا اچھے اوہی کانسٹیبل نے رانہ شبیق سب انسپیکٹر نوں اٹھے بے دیتا ہے اللہ کے فیض اللہ سٹے آسی نا تو اللہ بے ایک دے بیچ بڑی طاقت ہے یا رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نارے جب بڑی طاقت ہے تو دوبارہ اے ہوئی پیغام دے آنگا کہ آج عزت ملیے الحمدللہ اے عزت کتی نہیں ملی پورے بارہ سال ہو گئے ناکہ دی محنت کارتے ہیں دین دی خاطر کارنا پہ پیس بھی لیلا تو کتی کسی سیاسی بندے نے آج تکر احسنہ عزت نہیں دیتی اور کتی نہیں دیتی ٹائم نہیں ہے گا اتنی ہے گا کتی عزت نہیں دیتی اے عزت ملی ہے اللہ دی ذات پاک شکر ادا کرنا ہوا جس نے منویس قابل بنایا کہ اے عزتہ ہونے کہ میں پانچی وقت پاچ مات نماز ادا کر رہا ہوں حضور نے فرمایا صورت بکرادہ جتو میں پل لیا ساں قرآن پاک بھی پل لیا ساں ہر چیز کو لیا ساں مشکل آئی ساڑے بابا جی اکرم صاحب جنہیں چل اچھے نہیں ہونگے کتے بیٹھے نہیں انہیں نے کہا تیری ہر مشکل دا حال نماز دے قرآن دے دین دکھاتے را جا قرآن پاک جس صورت بکرادہ بڑن لگ پیا دے بندہ گئے دے ٹائی کینڈ ہے کس نہ پڑھ لیلنے الحمدلیلہ ترجمہ میں پڑھے قرآن پاک صورت بکرہ فجر دی نماز پڑھ کے تسیق کار جاگے سومو نا صورت بکرہ پوری پڑھ کے دے اپنے رضاق کاروبار رحمتہ ہی رحمتہ نے الحمدللہ آپ تمام حضرات اپنے موبائل فونز کا بھی خیار رکھیں اور خموشی کے ساتھ مجھے اجازت بخشیں گے کیونکہ میری کچھ ذمہ داری ہیں میں پہنچنے رستہ بنا دیں گے درمیان سے میں جس بھائی تمامی آپ اپنی جگہ پر تشریف لکھیں جو سکیولٹی اہل کار ہے